کرکٹ کھیلنے اور حکومت چلانے میں فرق ہوتا ہے چاہتا تو کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد پورتائش زندگی گزار سکتا تھا لیکن زندگی کبھی بے مقصد نہیں گزاری ہمیشہ اہداف مقرر کیے وزیراعظم عمران خان کا غیر ملکی چینل کو انٹرویو بولے پاکستان کو سیاحت کے لیے مسالی ملک بنائیں گے ایف اے ٹی ایف کا پاکستان کو جون تک گریلسٹ میں شامل رکھنے کا فیصلہ الامی کے مطابق پاکستان نے ایکشن پلین پر خاطر خواہ پیش رفت اور نو اضافی زفارشات پر عمل درامت کیا ادھر ایک اور شرط پر عمل درامت غیر فوال بینک اکاؤنٹس کی تحقیقات شروع ہوم گراؤنڈ بھی کلندرز کو راست نہ آئی سلطانز نے پہلے میچ میں دھول چٹائی پی ایس ایل فائیو کا میلہ لاہور میں بھی سچ گیا پہلے میچ میں کلندرز اور ملتان سلطانز کا مقابلہ ہوا لاہور کی ٹیم نے ایک سو اٹس رنز بنائے ملتان نے حدف پانچ وکٹوں کے نقصان پر سولہ اشارہ ایک اوورز میں حاصل کر لیا کپتان شان مسود اٹس، رائلی روزو بتس، جیمز ونس اٹھارہ، شاہد آفریدی اکیس رنز بنا کر نمائے رہے خیراشی کنگز کا ہوم گراؤنڈ پر پی ایس ایل کا فاتحانہ آغاز اپنے پہلے میچ میں پشاور ظلمی کو دس رنز سے شکستے دی کنگز کے بلے بازوں نے ہری باولرز کو خوب تارے دکھائے مقرر آورز میں دو سو ایک رنز بنائے بابر آزم کے اٹھتر کپتان اماد وسیم کے پچاس رنز ظلمی کی ٹیم ایک سو اکیان میں رنز بنا سکی لیونگ سٹون کو چبون رنز کے ایننگز رائے گا کامران اکمل نے تین تالیس رنز بنائے عمر اکمل کے لیے بڑی مشکل پی سی بی نے شوکاز نوٹس جاری کر دیا سات دن میں جواب جمع کرانا ہوگا آئندہ ہفتے سے بقاعدہ تحقیقات بھی شروع ہونے کا امکان ادھر آئی سی سی کا پی سی بی سے رابطہ عمر اکمل سے رابطے میں رہنے والے شخص کی معلومات مانگ لیں پی سی بی نے شاہد شیئر کیے سپریم کورٹ نے چھے ماہ میں کراچی سرکلر ریلوے بحال کرنے کا حکم دے دیا چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا وزیر آزم اور وزیر آلہ سندھ کو بتا دیں سرکلر ریلوے نہ چلائی تو کا نوٹس دیں گے مزید ریمارکس دیئے حکومت ریلوے اور پولس سمیت سب سٹیٹ ایجنٹس ملے ہوئے ہیں عدالت کا کراچی میں ریلوے زمین پر ہاؤزنگ سوسائٹیز ختم کرنے کا بھی حکم کراچی سرکلر ریلوے کی بحالی میں تاخیر منصوبے کی لاغت میں بے پناہ اضافے کا خدشہ ایک اندازے کے مطابق لاغت دو ارب ڈالر سے بھی بڑھ جائے گی ملکی معاشی صورتحال اور روپے کی قدر میں اتار چڑھاؤ سے بھی لاغت میں اضافہ ہوگا سرکلر ریلوے منصوبے پر اگز تک معاہدہ نہ ہوا تو لاغت مزید بڑھ سکتی ہے وزیراعظم کا ایک ہی دن میں تین بڑے منصوبوں کا افتتاح عمران خان نے لیا میں میرا کاروبار میری آمدنی پروگرام کا آغاز کیا کہتے ہیں ہر ماہ اسی ہزار لوگوں کو بلا سود کرزے دیے جائیں گے خواتین کو گھر چلانے کے لیے مویشی ملیں گے طلبہ کو سالانہ پچاس ہزار سکولرشپ دی جائیں گی ادھر مزفرگڑ دی جی خان روڈ اور طیب اردوغان اسپتال توسیع منصوبے کا بھی افتتاح نواز شریف کی زمانت میں توسیع کے حوالے سے حکومتی کمیٹی کا اجلاس نواز شریف کی صحیح سے متعلق ریپورٹس میڈیکل بورڈ کو بھیجوانی کا فیصلہ بورڈ کو تین روز میں سپارشات بھیجنے کی ہدایت راجہ بشارت کہتے ہیں زمانت میں توسیع کا فیصلہ میڈیکل بورڈ کی سپارشات کی روشنی میں ہوگا سوپر پاور امریکہ کے صدر کے لفظی بار سے کوئی بھی محفوظ نہیں ٹرمپ نے جنوبی کوریا فلم پیرسائٹ کو ایوارڈ دینے پر آسکرز انتظامیاں پر خوب تنز کیا براد پٹ کو کم اکل انسان بھی قرار دیا کبرڈی ورل کپ کی فاتح پاکستانی ٹیم کی بھرپور حوصلہ فضائی گورنر ہاؤس لاہور میں کھلاڑیوں کے عزاس میں اشائیہ گورنر چوہزی سرور نے کھلاڑیوں کو روایتی بگ پہنائی شیلڈز اور میڈلز پیش کیے دس لاکھ روپائے کا انام بھی دیا گیا ملان فیشن ویگ پوری آب و تاب سے جاری نامور اطالوی برانڈ کے ملبوسات ہیٹ بیگز اور دیگر مسنوات کی نمائش کی گئی اس وقت پہنچے ہیں کچھ ہی دیر میں خطاب بھی کریں گے ناظرین اس وقت آپ براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں احساس اساساجات کی تقسیم کی تقریب سجائی گئی جس میں وزیراعظم عمران خان موجود ہے اور اس میں جو پیسے ہیں وہ بھی تقسیم کیے جائیں گے چیک کی صورت میں ان لوگوں کو سہولیات دی جائیں گی کاروبار شروع کرنے کے لیے پیسے دیے جائیں گے چھوٹے چھوٹے کاروبار وہ شروع کریں اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کر سکیں اور اپنا ذریعہ معاشر لاسکیں تو وزیراعظم کو اس تقریب میں بریف کیا جا رہا ہے موٹر سائیکل ہے یہ کچھ لوگوں کی پرانی سیکنڈ ہینڈ ہوتی ہے اور کچھ لوگ ہمارے جو بلاسوت کرزے والی ونڈو ہے اس سے وہ لے لیتے ہیں تو دس بی کور ایزر یہ گرانٹ ہوتی ہے اور اس کو کرزے سے کور کرتے ہیں یہ لاسٹ ایسر اس کے بعد واپس آنے باہر بعد میں جائیں گے یہ بوٹر بائک ان کی اپنی ہوتی اور یہ کارٹ ہم ان کو دیتے ہیں تو یہ لگج لے جاتے ہیں یہ کس کو دیا ناظرین حکومت کا فلاحی ریاست کی جانب ایک اور قدم وزیراعظم لئیہ پہنچے جہاں پر میرا کاروبار میری آمدنی پروگرام کا اجرا کیا گیا یہ احساس اور اساساجات تقسیم کا یہ پروگرام ہے جس میں وزیراعظم موجود ہیں مستحق گھرانوں کو ساٹھ ہزار روپے مالیت تک کے اساساجات ملیں گے اس کے ساتھ ساتھ مویشی، پولٹری، ذریعی آلات، رکشہ باڈی اور چھوٹے کاروبار کے لیے آلات بھی شامل ہیں وزیراعظم کو بریف کیا گیا کہ اس طرح لوگوں نے تھوڑے سے کرسیا لے کے اپنا ذریعہ معاشر اسے اسٹیبلش کیا اس وقت پہنچے ہیں کچھ ہی دیر میں خطاب بھی کریں گے مشین جل گئی تھی ناظرین اس وقت آپ براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں احساس اساساجات کی تقسیم کی تقریب سجائی گئی جس میں وزیراعظم عمران خان موجود ہے اور اس میں جو پیسے ہیں وہ بھی تقسیم کیے جائیں گے چیک کی صورت میں ان لوگوں کو سہولیات دی جائیں گی کاروبار شروع کرنے کے لیے پیسے دیے جائیں گے چھوٹے چھوٹے کاروبار وہ شروع کریں اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کر سکیں اور اپنا ذریعہ معاشر لاسکیں تو وزیراعظم کو اس تقریب میں بریف کیا جا رہا ہے ساٹھا ساٹھا اور ان کے جو بچے ہیں سکول جانے لگے اور انہوں نے اپنی جو دکان میں انہوں نے رکھنا شروع کر دی ہیں بکس بھی رکھنی شروع کر دی ہیں شباش ببارک ہو موٹر سائیکل موٹر سائیکل ان کی اپنی جو ہوتی ہے جو اس کے پر یہ کر دیا ہے جی یہ ہم ان کو دیتے ہیں اور یہ جو موٹر سائیکل ہے یہ کچھ لوگ کی پرانی سیکنڈ ہینڈ ہوتی ہے اور کچھ لوگ ہمارے جو بلاسوت کرزے والی ونڈو ہے اس سے وہ لے لیتے ہیں تو یہ گرانٹ ہوتی ہے اور اس کو کرزے سے کابر کرتے ہیں اور یہ لاس کیسل اس کے بات پاپس آنے ہوتا ہے باہر بعد میں جائیں گے موٹر بائک ان کی اپنی ہوتی ہے اور یہ کارٹ ہم ان کو دیتے ہیں تو یہ لگج لے جاتے ہیں اور ان کو لائیو لے ہوتا ہے یہ کس کے دیا ہے ناظرین حکومت کا فلاحی ریاست کی جانب ایک اور قدم وزیراعظم لئیہ پہنچے جہاں پر میرا کاروبار میری آمدنی پروگرام کا اجرا کیا گیا پس 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 working